کورونا وائرس پر پاکستانی میڈیا کی سیاست کرنے کی کوشش مشہور بین القوامی خبر ساندارے نے پاکستانی میڈیا کو آڑے ہاتھوں لے لیا حکومتی اقدامات کی تعریف تفصیلات کے مطابق مشہور خبر ساندارے گلف نیوز نے اپنے اداریے میں پاکستانی میڈیا کو آڑے ہاتھوں لے لیا اداریے کے مطابق بہت سے ممالک میں میڈیا کے ایک نکاتی ایجنڈا ہے کورونا وائرس سے بچاؤ لیکن پاکستان میں میڈیا نے اس پر ایک نیا ایجنڈا تشکیل دے دیا ہے کہ کورونا وائرس پر سیاست کیسے کی جائے کس طرح حکومتی اقدامات پر تنقید کی جائے اداریے میں چند روز قبل سینئر صحافیوں کی وزیر عظم عمران خان سے ملاقات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بریفنگ میں صحافی یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کورونا وائرس سے مطلق بریفنگ ہے کیونکہ پاکستانی صحافی حضرات نے جو سوالات پوچھے ہیں ان میں سے بیشتر سوالات تنزیہ اور مزاق اڑانے والے تھے صحافیوں نے یہ بھی ملحوظے خاطر نہیں رکھا کہ کامہ زکم ملک کے وزیر عظم کے ساتھ بات چیت کے لیے کیا قدار ہیں انہیں ہی اپنا لیا جائے اداریے میں مزید لکھا گیا ہے کہ جب دنیا دہشت میں مبتلا ہے نوجوان بوڑے امیر کمزور صحت مند وائرس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بین الاقوامی میڈیا بھی اپنی تمام تر کوریج اور رپورٹنگ کرونا وائرس پر کر رہا ہے لیکن چوبیس مارچ کو پاکستان کے میڈیا میں جو سوالات اور تبصرے تھے جن کا تعلق کرونا وائرس سے نہیں تھا وزیراعظم پاکستان عمران خان پر برائے راست حملے کیے گئے ان صحافیوں کے سوالات نے پوری دنیا میں پاکستانی صحافیوں پر سوالیاں نشان کھڑے کر دیئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پاکٹیوب 24 کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ